سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو ان کا کیا لگتا ہے کہ وہ جیسے بیدان چھوڑ کے چلے گے اس کے پر کیا کہیں گے آپ نہیں وہ زبیر صاحب بڑے سمیدار انسان ہے انہوں نے بہت ہی اچھا ڈیسیزن لیا میں یہ سمجھتا ہوں ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمنل فورسز کو دور رکھنے کے لیے جو ہماری سیکلر طاقتیں ہیں ان کو مقصان نہیں پہلے میرا کوششن آپ سے یہی تھا کمنل فورسز اور سیکلر فورسز کون ہیں سب سے پہلے تو ہمیں سیکلر فورسز ظاہر سی بات ہے نیشن کانگرس اور کانگرس یہ دونوں جماعتیں ہیں جو سیکلر فورسز بی جے پی کا یہ ایک ایسا رویہ ہے جو پورے ملک کے اندر اور پوری ریاست کے اندر ان کا اسی طرح گھر ہوگی جا رہا ہے ابھی تاکہ یہ بہت رسکی نہیں رہے کیونکہ یہاں گتل میں ان کے لوگ ہیں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تھنہ مڈی میں کر رہے ہیں سروں گھوٹ میں کر رہے ہیں بیر پنچال پورا اور چناب ویلی سارا جہاں ایک مسلم ہے ہم یہ مان سیتے ہیں کہ مسلم کو بجے کیسے خطلی کرتے ہیں نہیں خطرک کسی سے کیا ہے لیکن بہت ساری ایسی جو امیدیں مسلمز نے لگا کے رکھی تھی ان کے اپوزیٹے آپ یہ وقت نہیں ہیں وہی معاملہ میں حال کیا ہے اس کو کس طرح سے نہیں میں اس کو تقسیم کر کے رکھا ہے ایک بڑی ریاست اور بہت پرانی ریاست اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا حالانکہ یوٹی سے سٹیٹ بنتی ہے سٹیٹ سے یوٹی تو بنتی نہیں یہ پہلی ایسی ریاست ہے جو سٹیٹ سے آگے یوٹی میں تبدیل ہوئی آپ سبی کو میرے طرف سے نمشکار اس سمیں راجعوری کی سیاست میں حلچہ کافی تیز ہو رہی ہے آج آخری دن تھا جو کینڈیڈیٹ کھڑے تھے اگر وہ ویڈڑا کرنا چاہتے تھے تو آج آخری دن ہے اور آج ایک بڑا چہرہ جسے ہم مان سکتے ہیں زبیر جج جو پورو جج ہے وہ زبیر انہوں نے بھی جو ہے انڈیپینڈیڈیٹ کھڑے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے اور ابھی میرے ساتھ باتچت کرنے کے لیے اس پوری سیاست کے اوپر کے کس طرح سے کیا محول ہے کیونکہ کافی کنڈیڈیڈیڈے کھڑے ہیں کون کون چھوڑ رہا ہے اور کون کون اس میدان پہ رہے گا یہ تو آج فیصلہ ہو جائے گا لیکن کون جیتے گا اور کون ہرے گا یہ فیصلہ جو ہے وہ ووٹر کو کرنا ہے اور ووٹ کس طرح سے یہاں پڑھیں گے اس کے لیے میرے ساتھ خاص باتشت کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کے جو بڑے سینئر نیتا ہے کہ کافی پرانا چیرہ ہے راجوری سے جانی مانی ہستی ہیں شکوت محیر صاحب تو ان سے ہی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سب پہلے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں دوسرے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے میرا یہ کوشن ہے کہ آپ کا نام کے ہی نکھیں سیاست میں چل رہا تھا کہ آپ بھی اس بر میدان میں اتریں گے تو پھر آپ نے یہ میدان کیوں چھوڑ دیا نہیں میدان نہیں چھوڑا ہے اب یہ آپ دیکھیں الائنس میں ہوا سارا ہے یہ کانگریس کے خاتے میں آج ہی سی تو اب نیچل بھی کانگریس کا کینڈیٹ ہونا تھا میں کانگریس نے زور لگایا آپ نے نہیں لگایا نہیں زور پارٹیاں لگاتی ہیں بہت ساری جگہ ہیں جہاں نیشن کانگریس کو منڈیٹ میرے یہاں سے ڈسٹر گزدوری میں پانچ کانسیچونسی سے تین نیشن کانگریس کو ہیں دو کانگریس کو ہیں وہ کہیں کہیں مجبوریہ ہوتی ہیں ایک بڑے خاص کے لیے اب چھوٹے کو کہیں نہ کہیں قربان کرنا پڑتا ہے یہ سچ بات ہے کہ رجوری وہ تھنہ منڈی ہو یہ نیشن کانگریس کا بہت بڑا گھڑ ہے اگر نیشن کانگریس یہاں خود آتی تو بہت آسانی سے ہم جیت جاتے ہیں یہ ایک ظاہر سے یہ بات ہے کہ یہاں نیشن کانسی کا کارڈل تھا وہ وجود تھا پچھلی پارلومیٹ الیکشن میں آپ دیکھیں کہ نیشن کانسی کے لوگوں نے کس طرح سے کام کیا ہے یہ آسان تھا ہمارے لیے لیکن اب پارٹیوں ہیں مجبوری ہوتی ہے الائنس پارٹن ہے دوسرے کو سیٹ چھوڑنی ہے تو یہ کانگریس کے خاتے میں چلی گی جو پارٹی کا فیصلہ ہے پر ایسا کیوں ہوا کہ آپ کو منڈیٹ نہیں ملا کیونکہ میں جب سے اس فیلڈ میں ہوں یا جب سے میں چھوٹے سے بچپن سے میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں آپ نے نیشن کانفرنس کا ساتھ دیا آپ آپ کے کھڑے گئے تو بعد میں یہ بھی چلچہ چلی کہ آپ شاید نیشن کانفرنس کو چھوڑ دیں گے یا سیاست ہی چھوڑ دیں گے لیکن آج بھی آپ جو ہے وہ پارٹی کے بیچ میں کھڑے ہیں نہیں میں پارٹی کا احفادار سپاہی ہوں میرے دادہ جان جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ یہاں آتے تھے تو میرے دادہ جان اس کو چھوڑ کر روای تھا خط لکھتے تھے تو خط لکھ لکھ کے وہ بانٹے تھے تو ہم نے کوئی پارٹی جائے نہیں کی ہوئی ہم ایک طرح کے پیدائشی نیشن کانفرنسی ہیں تو میرے والد صاحب پھر انہوں نے جاب کی لیکن ان کا نظریہ بھی یہی شیخ صاحب کی طرف تھا میرے فادر اللہ محمد عبداللہ صاحب انہوں نے کی تو بہت بڑی قربانی ہے نیشن کانفرنس کی دی تو میں بھی پچھلے اٹھائیس نتیس سال نیشن کانفرنس کو دے رہا ہوں تو یہ ہماری جماعت ہے ہم نے جماعت کو وقت دینا ہے ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے ساتھ ہیں شیخ شیخ محمد عبداللہ کی وہ قربانی ہے جو اس ریاست کے لیے ہے ہم ان کے ساتھ ہوں لیکن کئی لوگوں کو منڈریٹ نہیں ملا جیسے مزفر اقبال جو جج ہیں کورپ ملیا کوٹ سے انہوں نے تو پارٹی کو ہی چھوڑ دی اب ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا بہت سارے لوگ ہیں جماعت میں ہوتا ہے بی جی پی میں دیکھو کتنا کچھ ہو چکا ہے جمعوں میں کٹرہ میں راجوری میں ہی آ دیکھو نرازگیاں ہیں ہر طرف ہوتا ہے ایسا تو باقی مزفر صاحب کی آپ نے بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نیشن کانپس کے کھاتے میں سیٹ جاتی ان کو نہیں ملتی تو ان کی نرازگی بنتی تھی ان کو پانچ چھ سال ہوئے تنظیم میں کام کرتے ہوئے ہمیں تیس سال ہوگے کام کرتے ہوئے تو میرے خیال میں صبر کرنا چاہیے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ جماعت کو کبھی نہیں چھوڑتے جو آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تنظیم کی وہ تنظیم کو ہوتی چھوڑتے ہیں بلکل آپ کے بعد صحیح ہے کہ صبر کا فل جو ہے وہ مٹھا ہوتا اب صبر کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راجوری کی جس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں کافی اسے اینڈیپنڈیٹ لوگ ہیں جو چھوڑ رہے ہیں مili赵 اگر بات کرے تو ایڈیپنڈیٹ تو ابھی ایک اور Harmonipper انہوں نے بھی ہو انڈیپنڈیڈیٹ کھڑھے تھے وہ انہوں نے تو الیکشن سے ہی چھوڑ دیا وہ انہیں کہا کہ میں藝ان چھوڑ رہا ہوں اور میں کیسے پارٹی کے میں ابھی تک نہیں جاؤں گا لیکن آنے والے ٹائم پر شاید کوئی فیصلہ کر کے ہماری جو ان کی ٹیم ہے وہ کہیں نہ کہیں بولیں ان کو تو وہ چلے جائیں گے لیکن انہوں نے آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو ان کا کیا لگتا ہے کہ وہ جیسے بیدان چھوڑ کے چلے گے اس کے پر کہتے ہیں نہیں وہ زبیر صاحب بڑے سمیدار انسان ہے انہوں نے بہت ہی اچھا ڈیسیزن لیا میں یہ سمجھتا ہوں ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کامل فورسز کو دور رکھنے کے لیے جو ہماری سیکلور طاقتیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچنا تھے جب سیکلور طاقتیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تو جو کامل فورسز ہیں ان کو موقع ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے قربانی بھی ہے ان کے ساتھ لوگ تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ بڑا اچھا ڈیسیزن لیا چھوڑی طالب صاحب کا بھی پچھلے دنوں انہوں نے بھی بیماری کے کارن تھوڑا لے کے ان کی بھی سوچ کہیں نہیں ایسی تھی کہ جب ان سے بھی رابطے لوگوں نے کیے جیسے زبیر صاحب سے بھی رابطے کیے میں یہ سمجھتا ہوں طالب صاحب نے بھی ایک اچھا ڈیسیزن لیا زبیر صاحب نے بھی ایک اچھا ڈیسیزن لیا اب لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی سکلور جماعتیں ہیں جو اس ملک کو اس ریاست کو آگے لے کے چلیں جو ہندو اور مسلمانوں کو جوڑے رکھیں وہ کون سی جماعتیں ہیں ان کو سپورٹ کرے گی ہمیں امید ہے کہ اچھا فیصلہ لوگ میرا کوششن آپ سے یہی تھا کہ کومنل فورسیز اور سیکلور فورسیز کون ہیں سب سے پہلے تو ہمیں سیکلور فورسیز ظاہر سی بات ہے نیشن کانگرس اور کانگرس یہ دونوں جماعتیں ہیں جو سیکلور فورسیز بی جے پی کا ایک ایسا رویہ ہے جو پورے ملک کے اندر اور پوری ریاست کے اندر ان کا اسی طرح کا رویہ رہا ہے جو آپسی بھائی چارہ ہے انہوں نے یہاں ختم کر دیا اب آپ دیکھ رویندر رینہ صاحب نے پچھلی دن میں کیا بیان دیا ہے ترمچیوب جی آئے ان کی باتوں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاسٹ فیز جب ہوگا کیونکہ وہ جمہو کا ہے لاسٹ فیز ابھی تک پچیس تاریخ تک یہ ان کی باتیں جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی آپ کو لگیں گی کہ اس میں وہ آگ دھار لیں لیکن پچیس کے بعد آپ دیکھ لینا سارا کا سارا جمہو کے اندر ہے ابھی تک یہ بول اس لیے نہیں رہے کیونکہ یہاں بھدل میں ان کے لوگ ہیں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تھنہ مڈی میں کر رہے ہیں سروں گھوٹ میں کر رہے ہیں بیر پنچال پورا اور چناب ویلی سارا جہاں ایک مسلم مجیریٹی ایریا ہے تو وہاں ابھی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے سیکنڈ فیز میں آ رہے ہیں ہم یہ مان سیتے ہیں کہ مسلم کو بی جی بے سے خطرہ ہے نہیں خطرہ کسی سے کیا ہے لیکن بہت ساری ایسی جو امیدیں مسلمز نے لگا کے رکھی تھی ان کے اپوزٹے آپ بھی وقف کا ہی معاملہ لے لیں اس کو کس طرح سے ان کو اٹھا کے رکھا ہے بہت سارے مدرسے مسجدیں اور کس طرح وہ ان کی زد میں آ رہے ہیں اب پچھلے دن ٹرین میں آپ نے دیکھا ایک بزرگ کو کس طرح سے پیٹا گیا کون سے ایکشن ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہیں یہ سمجھ آ رہی ہے اور بہت سارے باتیں ہوئیں ہیں ہماری اس ریاست کا جو انہوں نے حال کیا ہے دو ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر کے رکھا ہے ایک بڑی ریاست اور بہت پرانی ریاست اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا حالانکہ یو ٹی سے سٹیٹ بنتی ہے سٹیٹ سے یو ٹی تو بنتی نہیں یہ پہلی ایسی ریاست ہے جو سٹیٹ سے آگے یو ٹی میں تبدیل ہوئی پھر لوگوں کے عزت و نفس کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے بھی روزگاری یہاں ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ بھی روزگاری ہے کام کاج ہے نہیں آپ جمعوں کے ہمارے بیوپاری ہیں ان سے جا کے پوچھ یہ سارے کے سارے پریشان ہے یہاں کا بزنس میں سارے کے سارا پریشان ہے انہوں نے کیا دیا ہے لیکن ترین چوگجا جب یہاں رجوری میں تھے تو انہوں نے پریس کانسل کے دوران ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہیں یہ لوگوں کو بے کوپ بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تین سو پہنتی سے اور تین سو ستر جو ہوا واپس لائیں گے اور جو کی گھر منتری یہ صاف کہا چکے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو اس میں ہم کوشش کریں گے ٹائم لگ سکتا ہے سپرین کورٹ میں کورٹ تک ہم گئے اس کے بعد اسمبلی میں اپنی آواز اٹھائیں گے ہمارے پارلمنٹ میں ہمارے لوگ ہیں وہ آواز اٹھائیں گے تو ہم اسی کے ذریعے یہ جواب جو تری سیمٹی کا انہوں نے کیا ہے اس کا جواب نیشن کامٹس میں سڑکوں پہ آکے نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی کوئی ڈیریکشن تھی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے اس وقت ان کو جواب مل جائے گا اب یہ پارلمنٹ میں ان کو جواب مل چکا ہے یہ تو اپنے کینڈیٹ بھی کھڑے نہیں کر پائے اب اسیمبلی کا الیکشن ہے آپ دیکھئے گا لوگ ان کو جواب دے دیں دیکھیں لوگ جس طرف ہے بات تو وہی ہوگی نا عوام کیا چاہتی ہے یہ ملک دادا گری سے آپ کوئی فیصلے تھوک دو کسی کے اوپر گھروں میں روک کے گھروں میں بند کر کے تالے لگا کے تارے لگا کے لوگوں کو آپ جلوں کے اندر ڈال کے آپنا کوئی فیصلہ سناو یہ کونس ہے عوام کس کے ساتھ ہے اس الیکشن کے بعد آپ کو پتہ یہ تو کہتے ہیں کہ تینس ستر و پینتیسے ہٹنے کے بعد کشمیر میں پتھر بازی نہیں ہوئی کشمیر کے یوہ کوئی جو ہے آتنکی نہیں بنا یہ کہتے ہیں کشمیر کے اندر ٹرین ہم نے پہنچائی کشمیر کے اندر ڈویلمنٹ ہم نے کرائی آج کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سکھر چین کی نیند سوتے ہیں یہ ترون چوک صاحب نے یہ جو ہے اپنے پیس کامس پر کہا تھا پہلے چین کی نیند نہیں سوتے تھے یہ ایک چیز کو میں مان کے چلتا ہوں کہ پتھر بازی میں کمی آئی اور میں نے ہر جگہ یہ کہا کیونکہ پتھر باز انہیں جھیل میں بھی ڈالے ہوئے نوجوانوں کو ملٹنسی میں بڑھوتی ہوئی جمہو میں کیا اتنی ملٹنسی پہلے کبھی ہوئی جو اس بار ہوئی راجوری کے اندر کتنی ملٹنسی ہوئی ڈھرے ہوئے لوگ ہیں ایسی ایسی جگہ میں ملٹنسی ہوئی جہاں پہلے کبھی ہوئی نہیں یہ بڑے کم لیول پہ تھی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ملٹنسی کا گراف تو پہلے سے زیادہ بڑا ہے اور ڈیولمنٹ کونسی ہوئی ہے میں کشمیر میں آپ جا کے وہاں دیکھیں ٹائلے لگانے سے سائٹ پہ یہ ڈیولمنٹ نہیں ہے یہ ڈیولمنٹ بھیروزگار ہیں وہاں کے نوجوان آئل بھی رو رہے ہیں تو اس کا فیصلہ آپ کو عوام دے دے گی کرنچوک جی جن نے جو کہا ہے جواب ان کو مل جائے گا اب میں دیکھتا ہوں کہ کشمیر سے کتنی سیٹے نکالتے ہیں اگر کشمیر کے اندر ڈیولمنٹ کی ہے کشمیر کے اندر انہوں نے کام کی ہے تو دیکھ لیں گے نا اسمبلی الیکشن میں کشمیر میں ان کو کتنی سیٹے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی جندہ پالٹی کتنی سیٹے لے گی جمہو کشمیر سے دیکھئے میں یہ آنکھڑے میں نہیں لگاتا یہ وہی لگاتے ہیں کبھی چار سو پار یہ پچاس پار یہ میں نہیں لگاتا لیکن میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جتنی سیٹ پچھلی بار بی جے پی نے لی تھی اس سے کافی کم سٹیں رجوری میں کتنے رہیں گے رجوری میں الائنس ساری سیٹے لے جا رہے ہیں دو تین سیٹوں میں دو ایک سیٹ ہے جہاں ہمارا مقاونہ بی جی پی کے ساتھ ہے لیکن وہاں بھی ایج ہمیں ہی ہے اور رجوری پونچکی آپ دیکھ لیے گا ساری کی ساری سیٹس وہ الائنس پہ جا رہی ہیں ابھی یہاں عمر صاحب آئیں گے رہوی جی آئیں گے اور نیالتاف صاحب جن کا ایک اثر ہے وہاں وہ آئیں گے ابھی تو کیٹر ابھی نکلا ہے کام کے لیے تو آہستہ آہستہ الائنس کا گراف جو ہے وہ بڑھتا جائے گا آپ مانتے ہیں کہ الائنس ہی جو ہے وہ سیٹے یہاں سے نکالے گا امید ہے پوری تو رجوری میں کس کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ اپنی ٹکر زائد سی بات ہے اس وقت دو جماعتیں ہیں انڈیا لائنس و دوسرا بی جے پی بی جے پی ساتھ اب ٹکر مانتے ہیں آپ دیکھئے جو دوسرے نمبر کی پارٹی ہے یا دوسرا کوئی ہے تو اس سے مقابلہ تو ہے نا اگر ایک سیت ماند ہے دوسرا کمزور ہے جب فیلڈ میں آگے تو وہ پھر مقابلہ تو ہے لیکن کہیں نہیں کہیں کہیں جب افتقار کا نام سامنے آیا تھا افتقار احمد کا نام سامنے آیا کہ ان کو منیریٹ جو ہے وہ مل گیا آج وہ مل اے کے منیریٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں تو کہیں نہیں کہ کانگریس پارٹی میں بھی کوئی دلار پڑ گئی اور کافی لوگ بھاگنے کی تیاری میں تھے لیکن وہ ابھی تب بھاگے نہیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے دیکھیں اس کا جواب تو کانگریس لیڈرشپ ہی دے سکتی ہے ہم جہاں تک نیشکانٹ سکیڈر ہے لیکن لوگ نراز تو ہیں نہیں پارٹی کے بھی نرازگیوں ہوتی ہیں ہماری پارٹی میں بھی جب ہم نے مینڈیٹ کانگریس کو مل گئے رجیوری اسے اور تھنا مڈی سے تو کارڈر جو ہمارا تھا وہ نراز تو ہے نراز ہے لیکن آہستہ آہستہ سب کام پہ لگ گئے ہیں دوبارہ تو مجھے لگتا ہے کانگریس کے ہمارے ساتھی یہ بھی کام پہ لگ جائیں گے اور ہم نے تو آج ہی پریس کنپ صاحب وہاہی تھے تو ہم نے سیدھا بول دیا ہے کہ ہم نے جو کانگریس کے ہمارے کانگریٹ ہیں انڈیا آلائنس کے اس کے لئے پوری سپورٹ کریں گے چاہے کسی لوگ پہ ہی جانا پڑا کریں گے آج جو کافی لوگ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پوراک جج ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا انڈیپنٹرے کانگریٹ سے تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب اگر پہاڑی جو ایسٹی ہے وہ مل جاتی ہے تو ہم مل کے ووٹ دیں گے بیجے بی تو کہہ رہی ہے کہ ہم یہ پہاڑی دیا ہے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی پہاڑی جو جن لوگوں کو ایسٹی ملی وہ انراز ہے دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں نا حکومتوں کے یہ کام ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک وقت تھا یہ ملک سونہی تک نہیں ہم بنا دیتے تو کانگریٹس نے بہت کچھ دیا اس کے بدلے میں کبھی ووٹ تو مانگیا نہیں شیرِ کشن شیخ محمد اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا اس ریاست کو نیشن کانپس نے کیا کچھ نہیں دیا اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے بدلے میں ہم وہ دیکھ شرط رکھے جو پارٹی ان چیزوں کی شرط رکھے آپ کب جو مینیفیسٹو ہیں وہ آپ جب نکالتے ہیں نا اس کی بینہ پہ لوگ آپ کو ووٹس دیتے ہیں اب دیکھیں نیشن کانپس نے یہ دو سوی بیجلی فری کی جو بات کی زیادہ تر جو لوگر میڈل کلاس جو ہیں وہ اسی پہ خوش ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے گا کیوں کیونکہ گیس لینٹر کے ان کے دھام دیکھو کہاں چلے گئے ہیں بجلی یہ جو سمارٹ میٹر آ رہے ہیں لوگ اس سے پریشان ہیں پانی کے بل بجلی کے بل اسے ہی لوگ میڈل کلاس اور لوگر میڈل کلاس اسی سے پریشان ہیں اور ہر نیشن کانپس کے مینیفیسٹو میں ان کو بہت بڑی اس میں راحت مٹ رہی ہے لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اگر کوئی پارٹی کہیں بڑے بڑے پل بنا لیتی ہے سرکیں بناتی ہے بڑے بڑے کالج یونیورسٹری بنا دیتی ہے یہاں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹری بنی ہے اب یہ کہیں گے ہم نے یہ دیا اور آپ ہمیں یہ اس کے عوض میں یہ دو تو یہ لوگ تو یہ تو حکومتوں کے کام ہیں ان کو دی رہے ہیں اب جنتہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جنتہ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ ایک موقع ملا ہے جہاں جس حکومت نے ہمیں دو عصوں میں تقسیم کر دیا اور بیرزگاری یہاں پیدا کر دی ہندو مسلمان کر کے ان نے رکھا اور جدا کر دیئے ایک دوسرے سے اب یہ سائیکل اور طاقتیں کٹھی ہوئی ہیں مل کے ان کے خاتوں کو مضبوط کرے میشن کانسل کانگریس کے کینڈیٹ جو ہیں ان کو جتوائیں تاکہ سیکٹریٹ میں ہمارے امیل ای منسٹرز وہاں بیٹھ سکے ہمارا چیف منسٹر ہو اور یہ جو افسر شاہی ہے یہ ختم ہو جائے اور اس افسر شاہی میں کرپشن بہت زیادہ ہوگی تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ نیشن کانسل آئینز کو یلائیں ہکومت بنیں اور لوگ سیکٹریٹ سے کھلے دل میں جا سکے افسروں کے پاس جا سکیں افسروں کو پوچھیں والا کوئی امیل اے ہو منسٹر ہو اور پر چیف منسٹر ہو تاکہ لوگوں کے کام ہوسکے اور جو بیروزگاری ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر آپ کا بنے گا ضرور بنے گا چیف منسٹر حُمار اللہ صاحب ہوں گے بارتین در پارٹی کی طرح تو صاف کہا دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ گھڑ فندن نہیں کریں گے اور پوراں بہومت سے جنہوں کشمیر کے اندر جو ہاں اپنی سرکار بنائیں گے اور ہمارا ہی چیم نیسٹر ہوگا تو ان کے ساتھ کو گھڑ فندن کر رہا ہے ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت پڑے گی نہیں میں نے آپ کو یہ بولا نا پچھلی بار انہوں نے پچھلی لی تھی اس سے کام ہوں گی ان کی تو نیشن کارلس تو اس ریشو سے کافی اوپر ہوگی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی یہاں حکوم بنے گی نیشن کارلس اور کارلس چلی دنیا بات اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کون چناؤں جیتا ہے اور کون ہارتا ہے یہ تو جنتہ فیصلہ کرے گی لیکن جو بھی جیتے گا وہ مقدر کا سکندر ہی کہلائے گا اور آنے والے سمیں میں جنہوں کشمیر میں کون مکھے منتری بنتا ہے اور کون سرکار بناتا ہے یہ دیکھنے والا دچلسپ جو ہے وہ معاملہ رہے گا ویڈیو جنری شکشے کے ساتھ میں آمیت شرما راجووری